ٹاپک ہے ہمارا ہیومن تھاٹ کے انسانی سوچ ہم اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں اور اس کی ریزنز ہیں میں نے اقبال کی دو نظمیں شیئر کی تھی ابھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ گو فکرِ خداداد سے روشن ہے زمانہ کہ جو فکرِ خداداد ہے یہ جو صلاحیت ہے سوچنے کی جو کہ سوچ میں سے نکلتی ہے سوچتے سوچتے جو ہے وہ سوچ بن جاتی ہے تو یہ جو سوچ ہے فکرِ خداداد اس سے زمانہ روشن ہے یہ جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں یہ روشن ایج اپنے آپ کو کہتی ہے کہلاتی ہے اور ہے بھی ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک روشن زمانہ ہے آپ سن پا رہے ہیں چونکہ یہ زمانہ روشن ہے دیکھیں کرکٹ کے میچ آج کل چل رہے ہیں وہ ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں چونکہ یہ زمانہ روشن ہے ہم لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ تو نہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے دوسرے سیاروں پہ جانا چاہ رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں چونکہ یہ زمانہ روشن ہے تو یہ جتنا جو ترقی ہوئی جو سب کچھ اس ایج کے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری مرہونے منت ہے انسانی سوچ کی انسانی عقل کی اور اس کی لیکن اقبال کو جب ہم پڑھتے ہیں ان کی شاعری کو سب دنے کی کوشش کرتے ہیں تو عقل کے محدود ہونے کا بہت انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ازادی افکار ہے total freedom of thought یہ ابلیس کی اجاد ہے یہ انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ہے یہ تو اقبال کی باتیں ہوگی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہم جب اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں نا یقین مانے جو چیز جس پہ میں آکے رک گیا تھا وہ یہ تھی کہ انمال آمال بن نیات کہ سارے کے سارے آمال جو ہیں ان کی جو ان کی جو وہ نیتوں کے اوپر پیسٹ ہیں انمال آمال بن نیات یعنی ان کی جو بیس ہے وہ انٹینشنز کے اوپر ہے عمل ضروری ہے لیکن عمل کے پیچھے نیت وہ define کرے گی کہ وہ عمل ٹھیک تھا کہ غلط تھا قرآن سے اب ساری مثالیں دیکھ لیں آپ ایسے ہی ہوگا تو اور جو انٹینشن ہے وہ بھی انسانی سوچ میں سے ہی نکلتی ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں جو یہ سوچ ہے انٹلیکٹ ہے اسی میں سے انٹینشن بھی ایک چیز ہے جو نکلتی ہے تو ہمارا پورے کا پورا مذہب چونکہ ہمارا مذہب فیت ہے ایمان لے کے آنا اور پھر ایمان کے ساتھ عمل کرنا عمل اور عمل انسان موں سے تو بول سکتا ہے کہ میں ایمان لائے ان چیزوں پر ایمان لائے لیکن پھر اس کے عمل ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری عمل بھی کر لے لیکن عمل اور اس ایمان کے درمیان میں انٹینشنز آتی ہیں تو اس کا صرف رب کو پتا ہے کہ وہ انٹینشنز کن انٹینشنز کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں عمل ضروری ہیں عمل کے بغیر تو ایمان کا فائدہ نہیں ہے لیکن وہ جو عمل ہے اس کے پیچھے جو دور ہے وہ انٹینشنز کے ہاتھ میں ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ سوچ کیا چیز ہے سوچ کام کیسے کرتی ہے تو اس کو کیوں اقبال نے یہ کہا کہ ابلیس کی ایجاد تو اس کے ساتھ ایشیوز بھی ہیں اگر زمانہ روشن ہے تو آپ اس زمانے کے ایشیوز ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر جو مسئلہ ہے جتنا مجھے سمجھ آئے جو میں نے پڑھا ہر مسئلہ اس کا جو اوریجنیشن پوائنٹ ہوتا ہے آپ اپنی ہماری فیملیوں کے مسئلوں سے شروع کریں بچوں کے بڑھوں کے میاں بیوی کے جتنے یہ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں جتنے یہاں سے شروع کریں پھر جو آپس میں انسانوں کے گروہوں کے ملکوں کے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بسیکلی جو ہمین تھارٹ میں سے نکلے ہوئے ہیں تھارٹ کو نہ سمجھنے کے وجہ سے ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کے وجہ سے تو یہ بہت ضروری ہے تو جو میں آج بات رکھنا چاہ رہو نا وہ یہ ہے کہ ہم نہ اس ہیومن تھارٹ کو ہم نے پرکھنا ہے تو اس پہ نہ مطلب جس جگہ پہ میں شروع کرنا چاہ رہو وہ ہے ہماری جو تھارٹ ہے انسانی سوچ ہے وہ ہمیں مطلب انسان کے لیے سب سے جو ضروری اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے سمجھنا ہے وہ وقت کی اہمیت ہے تو جو ہماری سوچ ہے وہ انسان کو وقت کی اہمیت جو ہے وہ اس کا احساس نہیں دلا پائی یہ ایک الیگیشن کہنے کا ہے نا فی نو کہ انسان کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں کرا پائی یا کرا پا رہی ہے اس لیے کہ پہلے تو آپ سوچیں کہ وقت اور انسان کا رشتہ کیا ہے آپس میں ہم انسان جب اس دنیا کے اوپر موجود ہیں تو ہمارے لیے وقت ہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ موجود ہیں جب وقت انسان کے لیے zero ہوتا ہے تو وہ انسان اس دنیا پہ نہیں ہوتا پھر جب وقت وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے وقت کو ہم سمپلی فائے کر سکتے ہیں لمحوں سے مل کے بنا ہوئے بہت اس کی ڈیٹیل ہے بہت ہم نہیں پہلے لمحوں سے مل کے بنا ہوئے لمحے 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 یہ ایک پوری پکچر ہے اور ایک انڈ کا لمحہ آئے گا اور یہ پورا انسان ریپ اپ ہو جائے گا شروع سے انڈ تک ختم تو یہ انسان ہے ان لمحات سے مل کے بنا ہوا اور ہمارے پاس یہی چیز ہے یہی ہم ٹریڈ ان کرتے ہیں اسی میں ہم کام کر رہے ہیں سب کچھ ہم یہی کرتے ہیں اسی میں رشتے ہیں اسی میں سب کچھ ہیں اب یہ جو وقت ہے جو اللہ کی ذات ہے ہم مسلمان ہیں ہم ماننے والے ہیں تو اللہ کی ذات سورہ اثر سورہ اثر قرآن کی وہ سورہ ہے جس میں اگر آپ پڑھیں میں نے تھوڑا سا پڑھا کہ یہ جتنے کلیسیکل اور جتنے نئے جو ہمارے انٹرپیٹ کرنے والے ہیں قرآن کو سب کے خیال میں امام شافی سے شروع کریں کہ اگر مطلب صرف سورہ اثر جو ہے نا وہی انسان کی گائیڈنس کے لئے کافی تھی باقی جو پورا قرآن ہے وہ بسیکل اسی کو کھول کے رکھ رہے ہیں عوض باللہ من الشیطانہ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر تو اللہ تعالیٰ اس میں اس ٹائم کی قسم دیکھے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ایک شیب پہ محیط ہے ہم انسان ہیں سارے انسان جو آئے جو آ رہے آئے ابھی ہیں جو آگے آئیں گے سب کا یہ جو ٹائم ہے جو لمحات کا وہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں انسان بنتا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کا احاطہ کیا ہوئے اس کے وقت کا ٹھیک ہے اور پھر اس اس وقت کی وہ قسم دے کے کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان اللہ فی خسر کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ٹھیک ہے آگے ساری ایکسپشنز ہیں جو کہ بہت امپورٹن ایکسپشنز ہیں لیکن جو اتھارٹی جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور کس کے طرح بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح یعنی کہ جو دنیا کے سب سے سچے انسان یہی ہمارا ایمان ہے دنیا کے سب سے سچے انسان کے مو سے یہ بات نکلی اور یہ باتیں جو ہے وہ ان کی جو قرآن ہے وہ ان کی تھاٹ میں سے نکلیوی چیز نہیں ہے یہ ان کی ان کی اپنی انکلینیشنز نہیں ہیں ان کے اندر سے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے الفاظ ہیں جو ان کے تھروں نکلیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان خسارے میں تو آپ یہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری سوچ ہے کیا یہ ہمیں وارن کر پائی ہے یا پا رہی ہے کہ میں خسارے میں ہوں یا انسان خسارے میں ہے کیا یہ ہمیں وارن کر پاتی ہے تو یہ تو ہمیں جو سب سے بڑی وارننگ ہے انسان کے لیے ازئی مسلمان جو ہم اس کو وارننگ لیتے ہیں کہ سارے خسارے میں صرف وہ ہی نہیں ہے جو آمنو آملو السوالحات و تواسو بالحق و تواسو بالسبر تو اس وارننگ کو جو ہیومن تھوٹ ہے وہ ہم تک کیوں نہیں کنوے پا رہی اس کی وجہ کیا ہے اور پھر تو اس کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے اسی میں سے انٹینشنز نکلتی ہیں اسی میں پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ازادی افکار ابلیز کی اجازت بھی ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں تو سٹارٹنگ پوائنٹ اگین بات رکھنے کا پرپس یہ ہے کہ ہم ہیومن تھوٹ کو ہی اس کو کٹیرے میں لاتے ہیں سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمیں کر پا رہی میں بات شروع کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ہمی امید ہے ابھی بھی کہ انشاءاللہ لوگ آئیں گے جوائن کریں گے ہمیں پڑھائیں گے جن کو چیزوں کا پتہ ہے لیکن بات شروع کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم تھوٹ کے پر بات جاری رکھیں گے